الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں احباب ہمارا سلسلہ سنے سنائے سننی سے پڑے پڑے سننی بنو مختصر درس قرآن کا سلسلہ اور آج ہم جس آیہ کریمہ کے متعلق بات کریں گے وہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر تیس ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْصِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَاءُ وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنا نائب بنانے کا ارشاد فرمائے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں خلیفے ہیں فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں فرشتوں نے آگے سے کہا مولا کریم تو کیوں بنائے گا نائب کیوں بنانا چاہتا ہے وہ خون ریزیاں کریں گے دنگا فزاد کریں گے ہم تیری حمد اور تقدیس بیان کرنے کے لیے حاضر ہیں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یا یوں فرمایا کہ جو تم نہیں جانتے میں وہ بھی جانتا ہوں ہمارا جو بیسک پوائنٹ ہے وہ ہے خلیفہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی ناو علیہ السلام کو نائب کیوں فرمایا کیونکہ ایک کنسپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے اللہ تعالیٰ مشکل کشاہ ہے اللہ تعالیٰ حاجد رواہ ہے اللہ تعالیٰ داتا ہے اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے اللہ تعالیٰ زندہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ مارنے والا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ تعلق نہ رکھا جائے نہ ان کا وسیلہ دیا جائے نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ رکھا جائے بس ولیوں کو ایک سائیڈ پہ کر دیا جائے صرف اللہ اللہ کیا جائے دوسرا موقع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل کشاہ ہے حاجت رواہ ہے داتا ہے عالم الغیب ہے اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے اللہ تعالیٰ زندہ کرنے والا ہے مارنے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو بھی بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرما ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے خلاف جانے والوں کے لئے اعلان جنگ فرمایا کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے دوسرا موقع یہ ہے لہٰذا اولیاء کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے اولیاء کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے اولیاء سے پیار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ مددگار ہے مگر کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے خود آ کر خود جا کر مدد نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ وسیلے کے ذریعے مدد کرتا ہے تو وسیلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اب اس پہ جو پہلا گروہ ہے وہ بہت اتراز کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کر سکتا ہے تو اسی سے مانگا جائے نا تو بعض اوقات یہ اتراز بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے اور ہم یا ہمارے جو نادان بچے ہیں وہ ہل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے آپ کے سامنے جو بندہ اتراز کرتا ہے اس سے صرف یہ پوچھیں کہ نائب کیوں بنایا جاتا ہے نائب بنانے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اصل کہیں چلا جائے تو نائب اس کی جگہ کام کرے اصل تھک جائے تو نائب اس کی جگہ کام کرے اصل سو جائے تو نائب اس کی جگہ کام کرے اصل معتل ہو جائے تو نائب اس کی جگہ کام کرے اس لئے نائب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نہ تھکتا ہے نہ سوتا ہے نہ کسی اور ملک جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نید آتی ہے جتنے بھی نائب بنانے کی وجوہ ہاتھ ہیں وہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب کیوں بنایا ہے تو نائب اللہ تعالیٰ اس کا جواب آپ نے تلاش کرنا ہے اس کا جواب آپ نے پوچھنا ہے کہ بھئی نائب کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت تھی تو یقین ہے اس کا جواب نامے ہوگا تو جب اللہ تعالیٰ کو نائب کی ضرورت نہیں وہ بے پرواہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو پھر نائب بنایا کیوں تو نائب بنانے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نائب کی ضرورت اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننا پہچاننا اس کی صفات کے ذریعے اس کے بندوں کے ذریعے اس کی مخلوق کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کا سب سے بہترین ذریعہ اس کے نیک بندے ہیں اس کے پیارے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نائب بنایا تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کروا سکیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جا سکیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلا سکیں تو آدم علیہ السلام کے بعد تمام بیائی کرام بالخصوص میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے بعد اولیاء امت صلحاء امت جو لوگوں کو دین کی طرف لے کے جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں اور یہی کام پیرانے عظام کا ہے کہ وہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے کر جاتے ہیں تو نائب کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں نائب کی ضرورت ہمیں ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے نائب رکھا جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے نائب بنایا اور پھر ہم اگر اس نائب کی طرف جائیں ہم اس نائب کی طرف رجوع کریں تو پھر شرک کیوں یہ بات سمجھنے والی ایک یوں بھی اطراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے بغیر وسائل کی کر سکتا ہے وسیلے کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف کیوں جاتے ہو اب اگر ہم یہ مان لیں تو مجھے بتاؤ ابھی تو اللہ تعالیٰ بظاہر ہمارے سامنے نہیں ہیں تو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع کرنا یہ شرک ہے تو قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق سامنے موجود ہوگا اس وقت بھی بخاری شریف کی کتاب و توحید ہے کہ ساری کی ساری امتیں مل کے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف جائیں گے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف جائیں گے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرف جائیں گے کوئی نبی بھی یہ نہیں کہا گا کہ تم شرک کر رہے ہو حالانکہ وہاں بھی اللہ نہیں سب کچھ کرنا مالک یومدید لیکن ہمیں یہ عقیدہ قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا پیارہ رکھا ہے جن کو اپنا نائب بنایا دنیا میں قلب روز قیامت ان کا بہت بڑا درجہ ہے پہلے ان کے پاس جائیں گے پھر سب سے عالیٰ اولا کی طرف جائیں گے وہ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کے بعد پھر عزت آدم علیہ السلام بھی اولیاء امت بھی علماء امت بھی یہ سارے سفارش کریں گے خفاظ گھر والوں کی سفارش کریں گے علماء اپنے وضو کروانے والوں کی اپنے حساب تعاون کرنے والوں کی سفارش کریں گے تو سفارش کا دروازہ پھر کھل جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش صرف وہی کر سکے گا جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت ہوگی تو جن کی عزت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ہمیں ان کی عزت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سب کچھ دے سکتا ہے تو پھر کسی اور کی طرف جانا شرک ہوگا نا اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے بغیر نائب کے بھی کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود نائب بنایا کیونکہ نائب کی ہمیں ضرورت ہے تو ہمیں سب سے پہلے نائب کی طرف توجہ دینی ہے اور پھر نائب ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین